اسلام علیکم ناظرین سات ستمبر وہ تاریخ ہے جب پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اس حوالے سے پاکستان میں سات ستمبر یوم ختم نبوت کے حوالے سے بنایا جاتا ہے ظلفقار علی بھٹو کی حکومت میں مولانا شایم ادنورانی اور مفتی محمود جیسے جید علم نے اس کا مساویدہ تیار کیا تھا جس کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا یوم ختم نبوت کے حوالے سے آج ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک بڑے علمی اور مذہبی گھرانے کی ایک شخصیت کے عمرہ مولانا ایت شاہ ملک تھانوی جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں اس کے بعد ان کے صاحب زادے تنویرالق تھانوی جنہوں نے مذہبی اور علم کے شعبے میں بہت نمائع کام کیا اور مقام بنایا اس کے بعد ان کے صاحب زادے علامہ تپشیرالق تھانوی آئیے اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے مولانا تپشیرالق تھانوی سبات کرتے ہیں کہ یوم ختم نبوت کیوں منایا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیا آفادیت ہے والہم السلام الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کی نوجوان نسل اور فی زمانہ جو ہمارے ہاں مطلب یہ کہ معاملات چل رہے ہیں مذہبی حوالے سے ایک بہت پرانی جنگ چلی آ رہی ہے لبرلز اور اسلام آئیدیشن کی بہرحال یہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن آج کل کا جو بڑا ٹاپک بنا ہوا ہے نا آج کی نسل میں وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے اس کا بنیادی جو نکتہ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے جو سمجھئے کہ وجہ تخلیق میں کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اس کائنات کو مجھے اور آپ کو ہر ہر ذرے کو اللہ نے پیدا کیا ہم سب ان کے مرہون منت ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ جی یہ مانتے ہیں کہ جی وہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی ہیں اللہ کی نبی اور پیغمبر ہیں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس پر عقیدہ ہے کہ ان جیسا جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتا نہ اس سے پہلے ہوا نہ قیامت تک اور رہتی دنیا تک ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے اس عقیدے کا حصہ ہے قادیانیت کا جہاں تک تعلق ہے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو آخری نبی نہیں مانتے آخری نبی ماننا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن نبوت کا خاتمہ ہو جانا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر اللہ نے اس دنیا کو تمام کر دیا مطلب اب یہ فرما دیا کہ آپ کے بعد جو چیز آپ نافذ کر کے اس دنیا میں جائیں گے قیامت تک کے لیے وہ اس دنیا میں نافذ رہے گی جس کی سب سے بڑی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم مغربی معاشرے کی مثال دیتے ہیں کہ جی ان کیا دیکھیں کتنا ڈسپلن ہے کتنی چیزیں ہیں کیا ہے سب کچھ ہے جو ہمارے مسلمانوں کا شہوہ ہونا چاہیے تھا اب اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈسپلن اور یہ چیزیں جو مغربی معاشرے میں انسانیت کے نام پر نافذ ہیں یہ سب کی سب وہ تعلیمات ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نبی آخر الزمہ ہمیں اور آپ کو اور اس دنیا کو دیں آپ نبی مانیں یا نہ مانیں لیکن تعلیمات وہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمہ ہیں آپ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ آپ جیسا پہلے کوئی نہ تھا نہ آپ جیسا آپ کوئی پیدا ہوں سکتا ہے اس دنیا میں نور علا نور اللہ نے وہ لقب آپ کے لئے رکھا ہے کیا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں جو قادیانیت کے لوگ ہیں یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا آخری نبی نہیں مانتے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ ذرا یہ واضح بتا دیں کہ ان کو کیوں قادیان مسلمانوں سے علیہ دہ کر دیا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے نا وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق شرعی اعتبار سے تو ہیں لیکن آئینی اور قانونی اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے نا یہ تو بحث جو آپ نے بتائی ہے اس طرح سے اس کو اگر ایک طرف رکھنے اور اس پر بات کر لیں کیونکہ یہ رونا روتے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر ہمیں جائے وہ حقوق حاصل نہیں ہیں اچھا بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی اس ملک کا شہری ہے جو اس کو قانون مانتا ہے قانون مطلب پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتا ہے نا تو اس قانون اور آئین کی پہلی جو شخ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے نا ان کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو تخلیق کیا گیا ہے قرآن جو ہے وہ اس کا نسب العین ہے احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اس کا نسب العین ہے تو ہمارے آئین کی بنیاد ہی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ لگایا جاتا ہے ملک کا نام لکھا جاتا ہے اسلامی مملکت صحیح ہے نا اس کی روح سے جو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ اور اس میں انہوں نے اب یہ جو تخلیقیں کرتے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنی شخصیت کو پیش کر دیا ہے کہ جی وہ نعوذ باللہ جائے وہ اس کے نبی اور پیغمبر ہیں جو کہ بلکل سرا سرا ہیں تو غلط ہے بلکل مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو نبی کی ذات سے کھلوار کر لینا یہ اس قانون کی بھی خلاف برزی ہے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی تو سرسر خلاف برزی ہے لیکن اس ملک کے بھی قانون کی خلاف برزی ہے کیونکہ اس ملک کا آئین جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کا ہی مرہون منت ہے اس لیے یہ اس ملک میں کافر قرار دیے گئے ہیں متفقہ آئین کے فیصلے کے تحت لیکن انسانیت کی بنیاد پر جو حقوق ان کو حاصل ہیں وہ اس ملک میں بہرحال ان کو مل رہے ہیں یہ بیکار کرونا رونا کہ یہاں پر ہمیں عبادت نہیں کرنے دی جاتی ایسا نہیں ہے عبادت ہے ہی نہیں غیر مسلم جو ہے وہ ایمان کی دولت سے تو باہر ہے یہ تو تسلیم کرتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یہ تو وہ طبقہ ہے اس کی تو عبادت لفظ عبادت کی بھی توہین ہے اگر یہ کوئی یہ کہیں کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں عبادت ہے آپ مسلمان ہی نہیں ہیں تو آپ کے اس میں جو نماز پڑھنا یہ سوائے اس کے دھوکت ہی ہے اور یہ اللہ کے دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نفی ہے کھلی نفی ہے مطلب میں اپنے طریقے سے نماز پڑھنی شروع کر دوں اور میں یہ کہوں کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز تو نشانی ہی اس غلام کی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے وہ امتی جو آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لائے ہے نماز تو اس کی نشانی ہے نہ کہ کوئی نماز کو یہ کہنا شروع کر دے کہ جی نعوذ باللہ میں نبی کی مطلب یہ کہ نبوت کا تو قائل ہوں خاتم النبیین کا قائل ہوں معاذ اللہ یہ کیا بات ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی نیست و نابوت کر دے اور ہم ہاری نوجوان نسل کو محفوظ رکھیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت نہیں آپ کی عبادت عبادت کیا ہے یہ تو لفظ عبادت کی بھی توہین ہے اس لیے کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے آپ ہاں آپ اپنا کوئی مذہب تبدیل کر کے کوئی نئی عبادت تخلیق کر لیں جو کہ اس سے مشابہت نہ رکھتی ہو تو بارال پھر قانون آپ کے لئے کیا کہتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمان تو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤ دیکھئے ایک آدمی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی یہ مطلب یہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے ہے نا اس میں معاشرے کی کچھ ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے اللہ نے اولاد سے تو اس کو بھی نوازا ہے صحیح ہے نا آپ اس کی اولاد کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے باپ کی اس اخلاقی گراوٹ کا ذکر تو کریں کیا آپ مجھے ایمانداری سے بتائی کیا اس کا بیٹا گوارہ کرے گا اس کی اولاد گوارہ کرے گی آپ اس کو لاکھ بتائیں کہ بھئی یہ تمہارے والد کی خامی ہے وہ یہ کہے گا بھئی خامی اپنی جگہ ہے لیکن آپ میرے سامنے اپنی زبان بند کر لیں اس لئے کہ بہرحال وہ میرا باپ ہے تو ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار آدمی جو ہے اس کی اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بتائیے نا سات عرب اگر اس دنیا کی آبادی ہے تو اتنی بڑی آبادی سے کے علاوہ جو مسلمان ہیں جس سب کے سب غلام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ کہ ان کی شان میں کوئی توہین برداشت کرے گا کیسے کر لیں ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار باپ جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی برائی نہیں سن سکتی کہ جو اس میں اولاد میں کو معلوم ہے کہ میرے باپ میں یہ برائی ہے یہ کہتے ہیں ہم حضور کی شان میں کوئی استاخی کرتے رہیں گے اور آپ ہمیں برداشت کر لی جائے ایسا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا دین اسلام موت کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی موت سے نہیں ڈرتا مومن تو موت سے ڈرنا نہ ڈرنے کی کیا بات ہے ہر مومن اور مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ ایک موت ہی ذریعہ ہے کہ جو میرے نبی کا دیدار مجھے مل جائے گا ہر مومن کی قبر میں اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جائے ہیں وہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا چہرہ مبارک دکھا کر پوچھیں گے کہ بھئی یہ کون سی ہستی ہے ان کا نام بتاؤ یا پہچانو ہے نا فرشتہ سوال کرے گا یہ واحد ایک ایسی انسیت ہے کہ مومن کو اپنی قبر کے منزل جائے وہ آسان لگنے لگتی ہے موت سے بھی اگر ہم موت سے بھی سمجھوتا کرتے ہیں تو اسے بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دیدار آتا ہوگا یعنی اللہ کی ملاقات ملے گی تو آپ اندازہ لگائی ہے ایسی شخصیت کے بارے میں کوئی ذات کا تو انکار ان کی ہر چیز کا انکار کر دیں ان کے دین سے ان کی کہیں بھی باتوں سے حدیثوں سے جو ہے کوئی تصادم اختیار کرے اور پھر یہ چاہے کہ نہیں جی اس کی ہر چیز کو مان لیا جائے ایسا کیسے ممکن ہے ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ہے بہرحال کافر ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ دین اسلام سے خارج ہیں اس میں کوئی لحتلال نہیں ہے اور قانون کی نگاہ سے ہیں دین اور اسلام کو تو ابھی آپ رہنے دیجئے اس ملک کے آئین اور قانون کی حیثیت سے جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں بھئی آپ لکھنا کیوں چاہتے ہیں مسلمان جب آپ کوئی اختیار ہے ہی نہیں آپ یہ لکھئے تو یہ ہیں بارال تغییل بحث ہیں نوجوان نسل کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں اصل تو وہی میرے مخاطب ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے آپ کے باپ کی نسبت شاید کہیں مان پڑ جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت مسلمان کو حاصل ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے قیامت میں بھی اللہ تعالی جنت میں بھی داخل عطا فرمائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی اور سرپرستی میں جائیں گے اب باپ کی سرپرستی میں جنت میں کوئی نہیں جائے گا بہرحال سوچنے کا مقام ہے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی آپ کی اور ہماری اس نوجوان نسل کی اس فتنے سے جہنا حفاظت فرمائے اور ان کو نیست و نابود کر کے ہماری ان سے جان چھوڑائے اور اس ملک کو اس لانت سے پاک کر دے بس اللہ تعالی سے دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم